موسیقی محضرت ناظرین میں آج اس بہت دکھی دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کہ جو سیالکورٹ میں آپ نے دیکھا کہ آشکان رسول نے مذہب اور رسول کی حرمت کو کس طرح سے بچایا ایک غیر مسلم کو نہ صرف ڈنڈوں سے مارتے مارتے اس کے مرنے کا بھی انتظار اس طریقے سے نہیں کہ اس کو زندہ کو آگ لگا دی اور آپ پھر اس طریقے سے دیکھئے کہ سیکڑوں لوگ کدگد کھڑے فلم بنا رہے ہیں ایک تماشا ایک شوٹنگ ہو رہی ہے ان کے لیے ایک ان کے لیے ایک دل لگی کا کام ہو رہا ہے اور ایک ایسا واقعہ جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں دکھا تھا اس کو شوٹ کر رہے ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں لگا رہے ہیں لیکن کوئی بھی نہ تو آگ بجانے جا رہا ہے نہ ہی کوئی اس کو بچانے جا رہا ہے یہ جو ایک پریانتھا کمارا جو سری لنکا کا ایک شہری پاکستان میں سیالکوٹ کے اندر ایک کھلونوں کی فیکٹری کے اندر ایک جنرل منیجر کے طور پر کام کر رہا تھا اس کے ساتھ ایک توہین رسالت کا قستاخ رسول کا الزام لگا کے یا اس کو ایک توہین کا ایک بلیس فہمی کا اس کے اوپر ایک شور مچا کے اس کو انہوں نے زندہ جلا دیا لاش دھوان چھوڑ رہی تھی اور سیالکوٹ میں پاکستان کے آشکان رسول اس کی فلم بندی کر رہے تھے یہ ہماری سوسائٹی ہے پاکستان میں ایسی کیوں نہ ہو یہ سوسائٹی جس کے وزیراعظم جاڑ پھونک کے اوپر یقین رکھتے ہوں جس کی پولیسیز جنات کی مدد سے بن رہی ہوں جس کے ایک وہ خاتون جو مریم نواز ہیں پی ایم ان ویٹنگ وہ ان کے شوہر جو ہیں وہ ممتاز قادری کی قبر پر پھول چڑھانے پھولوں کی چادر چڑھانے پقائدگی سے جاتے ہیں جس ملک کے سپیکر جو ہیں وہ روحانی عملیات کرواتے ہیں جس ملک کے سیاستدان اور حکمران جو اس قسم کی طوامات اور ان تمام ایسے جو ایک ایک طواماتی اور دکیا نوسی سوچ کی نمائندہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ اس ریاست اور سوسائیٹی سے کیا توقع کرتے ہیں وہاں پہ اور کیا ہوگا وہاں پہ ایک کے بعد ایک واقعات اس طرح کے ہوں گے سنا ہے کہ ٹی ایل پی کے بورڈ جو سائن بورڈ اس فیکٹری کے اوپر جہاں پہ یہ کمارا اس کا جنرل مینیجر تھا یا مینیجر تھا اس سپورٹس فیکٹری کا تو اس نے جو باہر چوکنگ ہوئی تھی اس کو اترانے کی کوشش کی جو کہ تحریک لبیق کے حوالے سے تھی تو اس کو توہین رسالت بنا دیا یہ ہماری سوسائیٹی کے اندر وہاں پہ ایک ادم برداشت کا ایک لیول ہے انسانیت سے گری ہوئی سوچ کا یہ میار ہے کہ جہاں پہ ہم زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں اور ہم ان سے اس کے اوپر ہمارا نہ دل دہلتا ہے نہ ہمیں ہمارا کوئی جو ہم نے مذہب بنا رکھا ہے اپنا اس کو ایک شیلٹر بنا رکھا ہے اور مذہب کے استعمال سے ہم لوگوں کی جانوں کے ساتھ اس طریقے سے کھیلتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کیا ہم ایک ایسی سوسائیٹی کے زندہ رہنے کے قابل بھی ہیں اگر آج آپ سیولائیز سوسائیٹی سے پوچھے تو وہ کہیں گے نہیں یہ ایک ناکام ریاست کی نشانیاں ہیں جو کہ آج ایک انسانی لیول سے بھی نیچے گر چکی ہے اگر کوئی ایسا اکہ دکہ واقعہ کہیں یورپ میں ہو جائے تو ہم فوری طور پر شور مچا دیتے ہیں یہ اسلاموفوبیا ہے اور یہ ایک ہمارے اسلام کے خلاف ہی کٹھے ہو گئے ہیں اور ہم ان کی یہاں پہ امبیسیاں بند کروانے کے لیے شور مچا رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ان کے ساتھ معاہدات کر رہی ہوتی ہے ایسے مائنسیٹ کے ساتھ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج یہ مسئلہ کوئی لائنڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے آج اگر حکومت پی ٹی آئی کی حکومت اس کے خلاف کوئی سخت اقدامات بھی اٹھاتی ہے تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ مسئلہ تو ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ مسئلہ مکمل طور پر ایک ہماری اس سوچ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جو ہم نے کئی دہائیوں میں جس کو پالا پوسہ ہے جس کو ہم نے پروان چڑھایا ہے ہم نے جس انتہا پسندی کو اپنے مذہب کی ایک طولرینٹ سوسائیٹی بنا کے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ہم ایک بڑے طور پر بول دیتے ہیں بڑا جلدی سے کہ ہمارا اسلام تو بڑا امن کا دین ہے ہم تو اقلیتوں کے ساتھ بڑے اچھا سلوک کرنے والے لوگ ہیں ہم تو یہ دعوے دیکھیں ایک منٹ میں جھوٹ ایک منٹ میں سارے کا سارا آپ کو دکھائی دے گا کہ سب بکواس ہے یہ ان کی ایک ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر ان کی اپنی انٹرپیٹیشن ہے ان کا اپنا ہی مذہب ہے ان کا رسول پہلے ہوتے ہیں انسان بعد میں ہوتے ہیں ان کے اندر انسانیت کے نام کے نام پرنسیپلز ہیں ان کے اندر نہ کوئی اس کی عدم برداشت ہے نہ ہی اس قسم کا معاشرہ بننے دینا چاہتے ہیں نہ خود اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہ یہ ایسا معاشرہ بننے دینا ہیں ہم تو بڑے اقلیتوں کو برداشت کرنے والے لوگ ہیں ہم تو ہمارے اندر بڑی طولرنس پائی جاتی ہے تو یہ مسئلہ دراصل پورا ایک ریاست کا ایک ایشو ہے یہ مسئلہ ہماری ایک پوری ایک اس کے اندر عوام ریاستی ادارے سب کے سب اس طوفان کے اندر بہ چکے ہیں سب کے سب اس لاوے میں جل چکے ہیں اسی لیے ہم ایک بہت انٹاللنس سوسائیٹی بن چکے ہیں اس سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم جن آپ دیکھئے کہ جس اسمبلی کے اندر تلاوت اور تلاوت کے بعد لازمی ناد کو پڑھنا لازمی قرار دے دیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ کوئی آپ اپنے اندر کوئی ایسی غیر جانب دار ایک انسانی بنیادوں پر بنی سوچ امیر کر سکتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اس لیے آپ کو ان چیزوں پر سوال اٹھانا پڑے گا چیزوں کی اوپر غور کرنا پڑے گا ورنہ یہ ساری ساری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے یاد رکھی آپ دنیا سے بھی کٹ جائیں گے اور آپ کی مویشت آپ کی سماج آپ کی اقدار سب کی سب پانی سب کی سب اسی آگ میں جل جائیں گی اور بیہ جائیں گی اس لیے اس کے بارے میں سوچ میں اس کے بارے میں آپ کو کیا حل بتاؤ میرا دل اتنا دکھی ہے اس سارے واقعے کے اوپر کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس طریقے سے ان تمام لوگوں کے دلوں دماغوں کے اندر باتیں ڈال سکوں کہ انسان انسان کے لیے ایک حفاظت کا سبب ہونا چاہیے اس کی سوچ کے لیے اس کی سوچ کا ایک نگبان اور محافظ ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے بہیوک کرنا دوسری سوچ کو بالکل جگہ نہ دینا یہ میں سمجھتا ہوں ایک انسانی معاشرے کا شیوہ نہیں ہے اس لیے اس پہ بس افسوس ہی کیا جا سکتا ہے میں اس کے بارے میں کیا آپ کو حل بتاؤ اس کے کیا ہوں گے اس کا حل کیا ہوگا سوائے افسوس کے اور ڈکھ کے ہم کس قسم کی سوسائیٹی بن چکے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے جس کے اندر رونوا ہونے واقعات کو دیکھتے ہوئے یہی محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ سوسائیٹی رہے یا اس کے لیے دعا ہو ہوسکتا ہوں اس کے لیے میں بدعا بھی نہیں دے سکتا کیونکہ بہرحال ایک بہت ہی ناومیدی کا اور ایک مایوس کن واقعہ پیش آیا ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے جس کو جتنی لانتان کی جائے جس کو کرنے والوں کو جتنا سختی سے نپٹا جائے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی قتم ہے لیکن اس کے لیے ہمیں بہرحال اپنی اس پوری سوسائیٹی کی جنگ کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے مجھے ابھی کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے بہرحال اس کا حل جو ہے شکار ہو اپنی فیملیز کا خیال رکھئے کہ جہاں پہ ہمارے اندر برداشت کی یہ صورتی حال ہو جائے کہ ہم زندہ انسانوں کو جلانا شروع کر دیں دف ہے بہت افسوس ہے دکھ ہے ڈھ 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 ڈھ